بہت رسپیکٹڈ طریقے سے آپ کے لیے گزارش آئی ہے مہدبانہ گزارش ہے کہ جن دو تین ایکٹرز کو دو تین ایکٹرز کو ڈراموں پر تفسرے کرنے اور سرکاری سکولوں والے نمبرز دینے کے لیے بٹھایا ہے انہیں رائٹرز کے نام تو درست رٹا ہے ہیلو اینڈ السلام علیکم اینڈ ویلکم پو دی موس کنٹروورشل انٹیمنٹ شو آف پاکستان کیا ڈراما ہے وید مکرم کلیم جی ہاں شو تو متنازع ہونا ہی تھا کیونکہ اس شو میں بات ہوتی ہے ذرا کھل کے سیدھی سیدھی بات کی جاتی ہے بغیر کسی فلٹر کے تو جب ہم سب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے بارے میں بھی بات ہوتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک انگلی کسی کی طرف اٹھائیں اور باقی چار آپ کی طرف نہ ہو تو لیکن یہ کیسا پلیٹ فارم ہے جس پر تعمیری تنقید بھی ہوتی ہے اور تاریخ بھی بے تہاشا ہوتی ہے لیکن اگر ہمارے پر تنقید ہوگی تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن آج کے شو میں ہم شروع ہی اس بات سے کریں گے کہ ہمارے پر کیونکہ دو تین اپیسوڈ آ چکی ہیں تو ہمارے پر تنقید کس طرح کی ہو رہی ہے تو وہ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں لیکن یہ تنقید میں آپ کو بغیر ججز کے کیسے دکھا سکتا ہوں تو ججز کو بھی بلاتے ہیں اور میجک کرتے ہیں اور ہمارے ججز ہمارے سامنے رووینہ، فیصل، اتیقا ولکن بودی شو اور ہم نے آج جو بات کی ہے کہ یہ پلیٹ فارم سب کے لیے ہے تو پھر کیوں نہ ذکر ہو جائے ایک بہت ہی مزے کی پوسٹ کا جو کہ آپ سب کے بارے میں کی گئی ہے کیونکہ ہم اگر سب کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں تو آپ لوگا بھی رائے کے ہمارے بارے میں اپنی رائے دیں اور ہم بغیر کسی فلٹر کے کیونکہ ہمارا آپ سے پرومیس ہے کہ نو فلٹر ہے یہاں پہ سب کچھ سچا سچا چلے گا تو فیصل آپ تیار ہیں ہاں میں تو بالکل تیار ہیں جس طرح آپ نے کہا اچھا جی میں اس کی موبائل آن کر رہا ہوں بیکاوز اس کے اندر ہے اچھا بہت رسپیکٹی طریقے سے آپ کے لیے گزاریش آئی ہے مہدبانہ گزاریش ہے کہ جن دو تین ایکٹرز کو دو تین ایکٹرز کو دراموں پر تفسرے کرنے اور سرکاری سکولوں والے نمبرز دینے کے لیے بٹھایا ہے انہیں رائٹرز کے نام تو درست رٹا گیا ہم ٹی وی کا ڈراما جیوکا بنا دیا مجھے سائمہ سے سمرہ بنا دیا اور ایک کی شکل سے تو ساپ لگ رہا تھا کہ انہیں صرف ڈرامے کا نام رٹایا گیا ہے یعنی اندہت وچ ڈانگ دے دی اس کا ترجمہ بھی ابھی سنائیں گے اندے کے ہاتھ میں بانس پکڑا دیا اچھا دراموں میں تو اوور ایکٹنگ کرتے ہی تھے اب ٹی وی شوز میں بھی شروع کر دی یہ جی سائمہ اکرم چودری جو کہ کالا دوریا چپکے چپکے اور سنو چندہ کی رائٹر ہیں ان کا status ہے تو تین ایلگیشن رگائے گئے ہیں ہمارے تینوں موجود ججز پہ تو روبینا آپ سے شروع کریں میرا ایلگیشن کون سا والا رکھا مجھے نہیں پتا ہو رہا اندھے کے ہاتھ میں گا اندھے کے ہاتھ میں گا اندھے کے ہاتھ میں گا so i'm just want to say بھئی میند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں we watch everything that you guys are doing and honest opinion دینے کی کوشش کر رہے ہیں مافی اگر کچھ آپ کی دل ازاری ہوئی ہے we will do all the corrections that need to be done دراموں کا نام صحیح انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ جو ہاں وہ اچھ پنجلے بھی اور چھپکے چھپکے ادھر ادھر ہو گیا تھا تھوڑا سا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں رائٹر کا اتنا کسور نہیں ہوتا and that's what we said about this play کارا دوریا because scripts تینوں کے amazing تو آپ سے لکھوایا گیا it's her right بالکل آپ کا right اور اسی بھی ہم نے چلایا آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر I think یہ بہت positive feedback ہے کیونکہ main maksud ہی اس شو کا ہے to open up the debate تو اگر ہمیں ایک debate کھول رہے ہیں اور اگر ہم observations اپنی دے رہے ہیں unbiased and also not, یعنی کہ politicize نہیں ہونا چاہیے اگر ہمارے ایک اپنین تھا ان کے کسی play تو it's our opinion بالکل صحیح بات اور اچھلی جو پاکستان میں اوورال جو ہمارے سوسائیٹی ہے اس میں لوگ سنتے نہیں کسی کی بات وہ ہر کرتیسیزم کو بہت ہی نیگیٹیو لیتے ہیں gittism اچھا ہوتا ہے مصبت تنقید اچھی ہوتی تاکہ آپ کے کام میں بہتر ہی آسکے تو ہم بالکل بھی زائے نہیں کریں گے اور یہ دیکھیں ہم نے ایک مثال قائم کرتی کہ آپ نے ہمارے بارے میں جس طرح کی بات کی تھی ہم نے پڑھ کے سنا دی ان ججز کے سامنے بھی لیکن ایک ایک میں بات کلیر کرنا چاہ رہا ہوں یہ پلیس کٹیئے گامت وہ ساکیب کے حوالے سے ساکیب نے کہا نہیں بھائی میں نے پورا پلے کیا ہے وہ میں بعد میں یہ فراڈ کی بات ہو رہی ہے تو ساکیب کا مجھے خود فون آیا کہ فیصل بھائی پھر اسے پوچھا نہیں کہ اتنا برا شوٹ میں نے کہا یہ تو تردیا گھڑ پڑ ہو جائے گی برکوز ایک سین گھڑ پڑ ہوا وہ کہتا ہوا جاتا ہے کبھی کبھی ہاں ہاں ہر چیز پر فیکٹ نہیں ہو سکتا ہے